ملکم بیک تو میرے یوٹیوب چینل جیسے آپ جانتے ہیں تقریبا ایک منتھ ہو گیا میں نے کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی میں تھوڑا سا ویزی تھا اور ریسنٹی مجھے اشوہ آ رہا ہے کہ میرا سسٹم جو ہے میں آن کرتا ہوں جو میں یوٹیوب کیلئے یوز کرتا ہوں اس میں چیک ویڈیو کیبل کا آپشن آ رہا ہے تو سسٹم آن ہی ہو رہا ہے جس کی وجہ سے میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پا رہا تو آپ کو بتا ہے لاؤگ ڈاؤن کی وجہ سے شاپس پہر آباند ہیں باہر بھی سسٹم کے سیٹ کروانے نہیں لے جا سکتے اس کی وجہ سے میں نے اس کے اوپر کافی سرچ کی اور مجھے اس کی پرابیم پتہ چل گئے کہ اس میں کیا پرابیم ہو اور کیسے سیٹ ہوتا ہے تو آج میں وہی بتانا چاہوں گا کہ کیسے آپ اگر یہ ایشو فیسد ہے بتاؤں گا کہ یہ ایشو کیسے آپ سیٹ کر سکتے ہیں تو چلتے ہم پہلے اپنے سسٹم آن کر لیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چیک ویڈیو کیبل کا اپشن دے رہا ہے کہ میرا سسٹم آگے رننگ کر پا رہا کیونکہ چیک ویڈیو کیبل کا اپشن دے رہا ہے تو میرا سسٹم آگے رننگ کر پا رہا ہے تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے چاہیے تو آپ کا پہلے فرسٹ آف آل آپ اس کی یہ کیبل جو ہے یہ چیک کر لیں یہ میں اس کو اپن کرتا ہوں کیونکہ مین اس کا یہ ایشو ہے اگر آپ پہلے فرسٹ آف آل یہ چیک کر لیں اگر آپ پہلے فرسٹ آف آ留言 ہم نے اس سسٹم تو اپنا کیبل چینج کر کے بھی دیکھ لیا بات ہمیں سیم وہ ایشو آ رہا ہے ہمارا کوئی اس میں ایمپرویمنٹ نہیں آئی تو ہمارا اس کا مطلب ہے کیبل کا ایشو نہیں ہے تو ہم نے کیبل بھی نہیں لگا کے چیک کر لی تو اس کا مطلب کیبل کا ایشو نہیں ہے سیکنڈ میتھرڈ جو آپ کو کرنا ہے اس کو ہم سسٹم کو آف کر دیتے ہیں سسٹم کو اپنے اوپن کرنا ہے موسیقی سسٹم اوپن ہی ہو رہا بار بار ری سیٹ ہو رہا ہے تو ہم اس کو دوبارہ ہم کر دیں گے یہاں پہ بھی ہمیں کچھ نہیں بتا رہا کہ دیوائز یہاں پہ بھی رننگ کر پا رہی ہے ہماری ابھی ہم اس کو بند کر دیتے ہیں اس کو اوپن کر دیتے ہیں موسیقی اس کے لیے آپ کو ایک ریزر کی ضرورت پڑے گی اور ایک برش آپ کو بھی لے لیں اوپنے ٹود پرش ہو بہتر ہے تو اس کو میں اپنی ریم جو ہیں ریم ہم نے نکال لینی ہے ریم جو اپنی آپ کی جتنی بھی ہیں ون بے ون ان کو آپ نکال لیں نکال کے اس کو آپ ریزر کی مدد سے سلولی اس کو راب کرنا ہے اس کے آئے گولدن سی جو پتی ہے اس کو راب کرنا ہے سلولی سلولی یہ راب کرنے کے بعد برش کی مدد سے اس کو ساف کر دینا ہے تو ریم ہماری یہ فائنل ہو گئی ہے تو ریم ہم نے صاف کر لیں اس کے بعد امید ہے یہ پرابلم نہیں آئے گی اگر پھر بھی اس میں کوئی مسئلہ آتا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو آپ نے نکالنا ہے احتیاط سے نکالنا ہے کیونکہ یہ تھوڑا نازک سا ہوتا ہے یہ نکالنے کے بعد آپ نے اس کی بھی تھوڑی بھو تیس سلولت تو نہیں پڑتی یہ نکال کے دوبارہ ڈالنے سیٹ ہو جاتا ہے نکال کے ہم اس کو دوبارہ ڈال دیتے ہیں ہم نے ڈال دیا ہے باقی ہمارا ایوان ہے گرافک کارڈ وغیرہ اس کی صفائی ہم نے پہلے کر دی تھی اس کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو پھر بھی ضرورت پیش ہے گرافک کارڈ وغیرہ کی تو اس کی بھی آپ صفائی کر سکتے ہیں اور وہ ڈال دیا چلو ہم نے ریم بھی فائنل کر لی یہ بھی ہم نے نکال کے دوبارہ ڈال دیا اب بھی ہماری یہ پرابلم نہیں آئی ہم ریم وغیرہ دوبارہ ڈال دیتے ہیں اس میں ریم وغیرہ ہم نے اس میں لگا دی اب بھی ہم اس کو بند کر دیتے ہیں بند کر دیتے ہیں بند کر دیتے ہیں بند کر دیتے ہیں جو ہماری کیبلز وغیرہ تو فائنلی ہم نے باقی سیٹنگ کر لی ہے اس کی صفائی وغیرہ بھی کر دیتے ہیں تو ہم کیبلز وغیرہ لگا کے چیک کرتے ہیں کہ یہ پرابلم سال ہوئی ہے کہ نہیں تو فائنلی سسٹم آن ہو گیا اب اس میں جو میں پرابلم آ رہے تھے چیک ویڈیو کیبل کی وہ سال ہو گئی ہے امید کرتا ہم آج کی ویڈیو آپ کو اچھے لگے گی اگر آپ کو اچھے لگتے ہیں تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جس کو بھی یہ پرابلم آ رہی ہے وہ اس ویڈیو کو دیکھ کے یہ پرابلم سال کر سکتے ہیں زیادہ تاکہ تاکہ